مجھ سے رابطہ کیجئے دلائل بتاؤں گا سارے نبی آپس میں بھائی ہے مشن ایک ہے ایک نبی کی احانت سارے نبیوں کی احانت ہے علماء سارے نبیوں کے وارث ہیں بھائی ہے مشن ایک ہے میدان جدا جدا ہے ماحول جدا جدا ہے کوئی مسجد میں کوئی مدرسے میں کوئی تبلیغ میں کوئی خانقاہ میں کوئی جہاد میں کوئی سیاست میں کوئی مارکیٹ میں کوئی کالج میں کوئی اونیورسٹی میں کوئی پہاڑ پر چوٹی پر جنگل میں سہرہ میں کوئی شہر میں کوئی سہراؤں بیابانوں میں کوئی اندرون ملک کوئی بیرون ملک ایک عالم کی توہین رب محمد کی قسم ساری کائنات کے سارے علماء کی توہین کے برابر ہے میں نے کہا میں دلائل رکھتا ہوں ایک نہیں بیسیوں دلائل خیر وہ تو جس کو چاہیے ہوں گے وہ مجھ سے رابطہ رکھے گا میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے آئیے حضور نے فرمایا میرے بھائی حضرت عیسیٰ نے میری پیدائش سے پانچ سو انتر سال پہلے بولیے کتنے سال انگلش میں کیا کہیں گے فائی ہنڈرڈ سکسٹی نائن ماشاءاللہ ایک نمبر انگریزان یہ ناراض نہ ہونا میں گپ شک لکھاتا ہوں پانچ سو انتر سال میری پیدائش سے پہلے حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بشارت دی پانچ سو انتر سال بعد وہ خوشخبری اور بشارت حضور نے فرمایا میری صورت میں پوری ہوئی اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا تیسری بات میری والدہ حضرت عامنہ نے تب خواب دیکھا جب میں ان کے شکم میں تھا ان کے رحم میں تھا پیٹ میں تھا انہوں نے خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر اللہ نے پوری فرمائی مجھے نبوت عطا فرمائی میں آخری دو باتیں مختصر سی عرض کر کے پہلی بات میرا موضوع ہے حضرت عیسیٰ نے بشارت کیا دی وَإِذْ قَالَ عِيْسَ عَبْنُ مَرْيَمَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُصَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي بِمْبَادِي اسمُهُ احمد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں اپنے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں سچا بتلاتا ہوں خاص طور پر تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں اور اپنے سے بعد آنے والے ایک عظیم الشان پیغمبر ان کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اسمُهُ احمد اور ان کا نام ہوگا احمد اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کنفرم بتا دیا کہ آپ کے اور حضور کے بیچ میں کسی اور نبی نے نہیں آنا آپ سیکنڈ لاست نبی ہیں سیکنڈ لاست اور محمد الرسول اللہ لاست نبی ہوں گے آخری پیغمبر ہوں گے ان کی پیغمبر قیامت تک کے عرصے کے لیے ہوگی ختم نبوت کا تاج لے کر آئیں گے کہہ دیجئے تاجدار ختم نبوت یہ حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہے حضرت آمنہ نے خواب کیا دیکھا حضور فرماتے ہیں ابھی میں دنیا میں نہیں آیا اس سے پہلے کی بات ہے میرا والدہ ماجدہ کی شکم میں تھا بطن میں پیٹ میں تھا میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا عضاعت لہو قصور الشام اور اس نور سے شام تک کے محلات شام کے محلات ترجمہ نہیں شام تک کے محلات یعنی دنیا بر کے سارے محلات روشن ہو گئے منور ہو گئے حضور نے فرمایا تعبیر اس خواب کی وہ میں تھا اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی پوری دنیا میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں خوشکی میں تری میں جہاں جہاں کفر کے اندھیرے تھے کفر کی تاریکیاں تھی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا رب نے وعدہ کیا محبوبم آپ کا جمانہ جب آ گیا آپ جب نبی بن کر تشریف لے آئے اب ہوگا کیا پوری دنیا سے کفر کے شرک کے ظلم کے بدد کے رسومات اور رواجات کے سارے اندھیروں کو مٹا دوں گا اور آپ کے دین کا پھریرہ پوری دنیا پر لہرا دوں گا آپ کی وجہ سے دنیا بھر میں روشنی اور چمک پیدا ہوگی اب پہلی بات کی طرف آئیے حضور نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعاوں کا سمرہ ہوں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اللہ کے حکم پر بنایا رب تعالیٰ کی طرف سے جبریل آیا جبریل نے جگہ کی نشاندہی بھی کی اور پھر اس جگہ کی خدائی کا حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں علیہم السلوات و التسلیمات وہاں خدائی کر 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 کے وہ سفید نشان نکل آئے جو حضرت جبریل نے ان کو اللہ کے حکم سے بتائے پھر بنیادے کھو دی گئی پھر بنیادوں کو اٹھایا گیا وَإِذْ يَرْفُوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَاِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ گھر بن گیا تعمیر مکمل ہو گئی رب کے حکم کی تعمیر اچھی طرح انجام پا گئی اب ابراہیم علیہ السلام نے چار دعائیں مانگی کتنی سارے مل کے بولے کتنی چار دعائیں مانگی تین دعاؤں کو چھوڑ دیجئے چوتھی دعا پہ آئیے رَبَّنَا وَبَعَثْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ میری انگلیوں کی طرف دیکھئے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابْ وَالْحِکْمَةْ وَيُزَقِّيْهِمْ کتنی باتیں ہو گئی بولتے جائیے کتنی ہو گئی اب میں بولوں گا آپ ایک دو تین کہیں گے رَبَّنَا وَبَعَثْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابْ ذوق کے مطابق یوں کروں گا اللہ میں نے گھر بنا دیا اب تجھ سے درخواست ہیں اس گھر کی آبادی کے لیے امام بھیج دے مسجدوں میں جو آتے ہیں ذرا ان کا مقام سمجھو مسجدوں میں جو امام امامت کراتے ہیں ذرا ان کی عظمت کو جانو اللہ میں نے گھر بنا دیا اس گھر کی آبادی کے لیے امام بھیج دے مقتدہ بھیج دے پیشوا بھیج دے رَبَّنَا وَبَعَثْفِهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ اللہ ان لوگوں میں ایک عظیم الشان پیغمبر جو ان ہی میں سے ہو کیا معنی یہاں بسنے والے آباد ہونے والے ان کی اولاد میں سے ہو بیت اللہ کے پاس آ کر پہلے سے بس چکے تھے رہ چکے تھے باشندگان بن چکے تھے حضرت اسمائیل اور ان کی ذریعت اسمائیل اور ان کی اولاد معنی یہ ہوا اللہ اسمائیل کی اولاد میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجنا ربا میں تیرا خلیل ہوں تجھ سے درخواست کرتا ہوں التجا کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان پیغمبر کی چار صفتیں ہونی چاہیے چار خوبیاں ہونی چاہیے میری درخواست ہیں میری گزارش ریکویسٹ ہیں کہ اس عظیم الشان پیغمبر کی ڈیوٹی میں چار کام یہ ہو یتلو علیہم آیاتک وہ لوگوں کو تیری کتاب کی تلاوت کا طریقہ سکھائے بولیں ذرا لوگوں کو تیری کتاب کی تلاوت کا ان کو قرآن پڑھ کر سنائے قرآن پڑھ کر سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پڑھے اور وہ صرف سنے اور صرف سننے کا ثواب حاصل کرے نہیں ان کو تلاوت کا ذابطہ بتائے تلاوت کا طریقہ بتائے لب و لہجہ بتائے الفاظ بتائے ادائیگی بتائے قرآن کی تلاوت کا طور طریقہ جو اللہ کو پسند ہیں وہ لوگوں کو سمجھائے نمبر دو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَةِ تیری کتاب کے جو احکامات ہیں اس کے اندر جو شریعت کے ذابطے ہیں رولز ہیں اس کا تفسیر علم لوگوں کو بتلائے پوری ڈی ٹیل سمجھائے نمبر تین وَلْحِکْمَتَا اور وہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھائے حکمت سے مراد کیا ہے قرآن کے بعد سب سے بڑی حکمت وہ رسول اللہ کی احادیث ہیں پیغمبر کا کلام ہے اللہ وہ اپنی احادیث کی تعلیم لوگوں کو سکلائے نمبر چار وَيُزَقِّيهِمْ اور وہ لوگوں کا تذکیہ کرے لوگوں کی تربیت کرے ان کے اخلاق کو سمارے ان کے کردار کو سوارے ان کے ظاہر کو بھی صاف کرے ادھر دیکھنا ظاہر کو بھی صاف کرے باطن کو بھی صاف کرے ظاہر اور باطنن ہر طرح سے ان کو تیرا مقبول اور پسندیدہ بندہ بنائیں اللہ یہ چار ڈیوٹیاں اس کو دے کر پھیج دینا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی دعا کو مدتیں گزر تھی گئی ساڑھے چار ہزار سال ساڑھے چار ہزار سال گزرے اللہ نے حضور علیہ السلام کو نبوت دی مبعوث فرمایا اور جب آپ کو نبوت دے دی گئی تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا سورہ بقرہ ہے دوسرا رکو ہے کما ارسلنا فیکم رسولم منکم اب دوبارہ دیکھئے انگلیوں کو آیت کا ترجمہ سمجھو اے میرے بندوں میں نے تحویل قبلہ کروا کے بیت المقدس سے تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف پھیرا کر مسجد حرام کو ابداً ابدا کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارا قبلہ بنا کر تم پر انعام کیا یہ انعام ایسا انعام ہے کما ارسلنا فیکم جیسے اس سے پہلے ایک اور بڑا انعام میں تم پر کر چکا ہوں ایک اور بڑا احسان میں تم پر اتار چکا ہوں ارسلنا فیکم رسولم منکم تم میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر میں نے بھیجا ہے اور اس کے چار کام ہیں یتلو علیکم آیاتنا وہ میری کتاب کی آیتوں کی تلاوت تمہیں سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَا اور تمہیں کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتا ہے وَلْحِکْمَتَا تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بتلاتا ہے احادیث کی صورت میں لاکھوں حدیثوں کی صورت میں تمہاری آقوت کو سمارتا ہے تمہیں راہِ راست پر گامزن کرتا ہے تمہیں سراتِ مستقیم پر چلاتا ہے وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُزَكِّيْكُمْ اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے تمہاری اسلامی دینی مذہبی تربیت کرتا ہے حضور نے اس لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا ساڑھے چار ہزار سال پہلے مانگی چار باتوں کا ذکر کیا ساڑھے چار ہزار سال بعد اللہ نے مجھے بھیجا مجھے بھیج کر کوری امتِ مسلمہ پر اللہ نے انعام اور احسان کا ذکر فرمایا میرا تذکرہ فرمایا انہی چار باتوں کو ذکر فرمایا اس لیے حضور نے فرمایا میری بیست کا مقصد میری رسالت اور نبوت کا مقصد چار باتیں ہیں مجھے اللہ نے ان چار کاموں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا مجھے اللہ نے یہ چاروں باتیں پوری دنیا میں زندہ اور سلامت رکھنے کے لیے بھیجا یہ چار مقاصد ہیں اس کو مقصدی رسالت اس کو مشنی رسالت اس کو بیست کا مقصد جو کچھ بھی آپ کہیں اللہ تعالی نے یہ مشن سوب کر میرے کندوں پر یہ ذمہ داری رکھ کر خاتم النبیین بنا کر اللہ نے کائنات کی طرف مجھے پیغمبر بھیج دیا اب اگلی بات سنیں یہ بات آپ کے ذہن میں یقیناً آگئی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضور علیہ السلام کی صورت میں اس کی قبولیت اور آپ کے آنے کا مقصد چار باتیں یہ آنے کا مقصد میں سمجھاتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ عبدالشکور یہاں کیوں آیا میں اس کیوں کا جواب دوں گا ان چار حافظوں کی حوصلہ افضائی کے لیے آیا ہوں ان چار حافظوں کی دستار فضیلت کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہوں اپنی حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے پوچھا جائے گا کیوں آئے ہو آپ بھی کہیں گے ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے ہمیں دعوت دی گئی ہے ہم آج ان بچوں کی دستار بندی میں شریک ہوں گے گویا اگر ہم تصور میں پوچھ لیں آقا آپ کیوں تشریف لائے اللہ نے آپ کو کیوں تمام انسانیت کی طرف رسالت اور نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا آپ نے فرمایا دنیا والوں عوام خواس علماء دنیا دار پڑھے لکھے انپڑھ بوڑھے جوان سیاسی غیر سیاسی شہروں والے دیہاتوں والے سب سن لو میں ان چار کاموں کے لئے دنیا میں آیا ہوں اور جب آپ آئے تو اللہ نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس چاروں باتیں قرآن سے متعلق ہیں تلاوت قرآن کی ہے تعلیم قرآن کی ہے حکمت احادیث کو کہتے ہیں احادیث قرآن کی پہلی تفسیر ہے اس کائنات میں قرآن مجید کی پہلی تفسیر اولی تفسیر وہ جناب رسول اللہ کی احادیث مبارکہ ہے اس لئے روح زمین پر پہلے مفسر قرآن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تذکیہ اور تربیت کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ ہیں تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاکم من اللہ نور پڑھئے ذرا یہ لفظ نور پڑھئے نور یا ایوہ الناس اے دنیا بھر کے انسانوں قد جاکم من اللہ نور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے وہ نور کیا ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ یعنی یہ روشن کتاب یہ قرآن جو ان حفاظِ کرام کے سینوں میں بس کیا اللہ نے فرمایا یہ نور ہے خدای نور ہے الہی نور ہے اللہ کا حطا کردہ نور ہے اور اللہ نے جب نور کو بھیجا تو پھر اللہ نے ایک اور اعلان فرمایا يُرِيدُونَ اَن يُتْفِعُو نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِمْ یہ کافر یہ تاغوت یہ ظالم یہ قرآن کے دشمن یہ رسول اللہ کے دشمن یہ چاہتے ہیں ان کا ارادہ ہے یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بھجا دیں پوری دنیا میں توجہ رکھنا میں بڑی خوبصورت بات اس آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں جو مفسرین ایکرام نے لکھی جو علماء نے تحریر فرمائی پوری کائنات میں چودہ صدیوں سے آج تک قرآن کے خلاف جتنی کوششیں ہوئی اسلام کو مٹانے کے جتنے جتنے جتن کی اختیار کیے گئے کافروں نے جتنا زور لگایا ایڑی چوٹی کا زور پختوں کی ترجمن کو مخطرنا کا ترجمہ دا ایڑی چوٹی کا زور پوری کائنات میں آج تک جو لوگوں نے لگایا ہے آج تک جو دنیا نے لگایا ہے مہمانِ مکرم تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ نارے تکدیف شانِ محمدِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ صحابہ حضرت مولانا نمانزہ فاروقی حضرت مولانا نمانزہ فاروقی تشریف رکھیں اچھا استقبال کر لی آپ نے بیٹھ جائیں ٹول کینے یو منٹ کی کینے یا یو سیکنڈ کی کینہ رور چالہ کمزے کی زیم علاوی کی آغازے کی کینے خوزے بنا خوزے بنا ٹول کینے کینے جی مشرک کینہ نہ دروازہ کی کینے آغازے کینے بچے تم کینے بچے ویڈیو والا کتک کینہ آپ بھی بیٹھ جائیں کینے کینے شابہ مہمان آپ کے سامنے سٹیج پر ہے نا سب کو نظر آ رہے نا بیٹھ جائیں جزاکم اللہ تو سنیے اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو چار کام دیئے بھیجا اور پھر فرمایا یہ چاروں کام قرآن سے متعلق ہے تلاوت قرآن کی ہے تعلیم قرآن کے احکام کی ہے حکمت احادیث قرآن کی تفسیر ہے تذکیہ اور تربیت یہ قرآن مجید کا مشن ہے قرآن مجید دستمرہ اور نتیجہ ہے پھر رب نے اعلان فرمایا قد جاکم من اللہ نور نور آ گیا وہ قرآن ہے وَكِتَابٌ مُبِين اس کی تفسیر ہے یہ روشن کتاب اللہ کا نور ہے چودہ صدیوں سے قرآن کے خلاف جو کوششے ہوئی اسلام کو مٹانے کے لیے جو آج تک تدبیر اختیار کی گئی سنیے دنیا بھر کے کافروں نے جتنا زور لگایا کل لگایا آج لگا رہے تعداد کم ہے کافر زیادہ ہے قرآن کے ماننے والے قلیل ہیں قرآن کے منکر کثیر ہیں قرآنی مجید کی عزت اور عظمت بجا لانے والے تعداد میں کم ہیں قرآن کی توہین اور احانت کو جائز سمجھنے والے آزادی اظہار رائے کہنے والے وہ بدبخت وہ منحوس کثیر ہیں لیکن قربان جاؤں میں قرآن کے اسلوب پر قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر سنو سنو اللہ ہمیں تسلی دے رہا ہے رب ہمیں حوصلہ دے رہا ہے یریدونا اَنْ يُتْفِعُو نور اللہ بِعَفْوَاهِهِمْ یہ قیامت تک کے سارے کافروں کے بارے میں ہیں یہ چاہتے ہیں اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجا دے نور قرآن ہے اور پھونک اللہ نے کس کو فرمایا کافروں کے دنیا بھر کے کافروں کے تمام پلان تمام تدبیر سازشیں یہ پھونک ہیں یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں میں قرآن کے اسلوب کو سلام کرتا ہوں وَيَعْبَ اللَّهُ ارے اللہ کچھ بھی نہیں مانے گا یہ ترجمہ ہے اس کا وَيَعْبَ اللَّهُ اللہ کچھ بھی نہیں مانے گا اللہ کوئی بات قبول نہیں کرے گا اِلَّا اَيُتِمَّ نُورَهُ مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو کامل مکمل کر کے رہے گا تام کر کے رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ جب یہ اعلان ہوا تو کافروں کو سڑھ ہوگی نا سار تکلیف ہوگی کافر بسوزی کافروں میں مرچکے لگی اللہ ہوئی وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ پَا کافروں دے مرچکے اُو لگی پَا کافروں میں دے سوززل اُو لگی اگرچہ کافروں کو ناغوار گزرے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِقُونَ کافروں کو ساڑھ لگے دوستو اللہ کا اعلان ہے حضور کا مشن قرآن سے منسلک یہ چار باتیں ہیں رب کا اعلان ہے یہ خدا کا نور ہے رب کا فرمان ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نور یہ قرآن کی خدمات یہ چاروں ذمہ داریا آپ نے فرمایا الْعُلَمَاء وَرَثَتُ الْأَنبِيَا یہ علماء جو انبیاء کے وارث ہوں گے جانشین ہوں گے ٹیکسلا میں آپ جنازہ پڑھتے ہیں جنازے میں امام صاحب خطیب صاحب بیان کرتے ہیں میت کا کوئی ولی وارث آکے امام صاحب کے کان میں کچھ کہتا ہے سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے امام صاحب کو کیا کہا امام صاحب اعلان فرماتے ہیں بھائی اگر اس میت کے ذمہ کسی کا کچھ لینا دینا ہو کوئی حق ہو تو اس میت کا ولی اور وارث فلاں فلاں موجود ہیں ان سے رابطہ کر لو جنہوں نے لینا بھی ہوا وارثوں سے رابطہ کریں گے دینا بھی ہوا وارثوں سے رابطہ کریں گے اسی طرح حضور نے فرمایا میں دنیا میں نہیں ہوں گا میں تمہیں نظر نہیں آوں گا میں پردہ کر لوں گا میرے وارث تمہیں گلی کوچوں میں نظر آئیں گے کریا کریا بستی بستی ہوں گے نگر نگر ہوں گے تم نے میرے وارثوں سے رابطہ کرنا ہے یہ مشنی رسالت کی چاروں ڈیوٹیاں میرے وارث سنبھالیں گے اپنے کندوں پر خدا کی یہ ڈیوٹی ایک احسان سمجھ کر اعزاز سمجھ کر اس ڈیوٹی کو نبھاتے رہیں گے اس لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا دور دراز سے اطراف و اکناف سے کئی لوگ آئیں گے چھوٹے آئیں گے بڑے آئیں گے مرد آئیں گے عورتے آئیں گی اور کس لیے آئیں گے قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے نوری نبوت سے اپنے سینوں کو منبر کرنے آئیں گے آپ نے فرمایا فَإِذَا جَاؤُوْهُمْ فَرَحِّبُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ او میرے صحابہ جب یہ قرآن سیکھنے کے لیے دور دراز سے اطراف و اکناف سے لوگ آئیں گے آپ نے دو کام کرنے ہیں نمبر ایک ان کو خوش آمدید کہنا ہے ان کو مرحبہ کہنا ہے خوش آمدید کہنا ہے اور نمبر دو وَأَكْرِمُوْهُمْ ان کا عزاز کرنا ہے ان کا احترام بجالانا ہے عزت اور احترام دینا ہے اس لیے کہ اشراف و امتی حملت القرآن اس پوری کائنات میں حضور نے فرمایا میری پوری امت میں سب سے معزز اور محترم لوگ وہ قرآن کے حافظے ہیں میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہمارے ٹیکسلوں میں آپ ٹیکسلہ میں یا دیگر ملکوں میں علاقوں میں تھانوں میں جائیں ایسے چو کے دفتر میں جائیں اس کے سر کے اوپر ایک بڑا قطبہ لکھا ہوتا ہے اور اس قطبے پر لکھا ہوتا ہے معززین علاقہ معززین علاقہ میں دس پندرہ بیس آدمیوں کے نام ہوتے ہیں میں ٹیکسلہ کی بات نہیں کر رہا میں عمومی بات کر رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے نوے پرسنٹ تانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سر کے اوپر ایسے چو کے سر کے اوپر قطبے پر جن معززین علاقہ کا نام ہوتا ہے اس میں دو چار کے علاوہ کہ وہ واقعی معزز محترم شریف لوگ خدا ترس لوگ اور غریبوں کے ہمدرد ہوتے ہیں باقی اکثر بدماش لٹیرے قاتل چور ڈاکو جو خود جیل کٹ کے آئے ہو جنہوں نے پندر بیس پھڑکا دیئے ہو پینزل الشلم رسولی زیتہ تشکیلی والا کڑی چوریاں ڈکیتیاں کر کے آئے ہو سمگلر ہو خود اشتہاری رہ چکے ہو پھر وہ جب چینوں سے رہا ہو کے آتے ہیں وہ معززین بن جاتا ہے پولیس والے ان کو سلوٹ کرتے ہیں لیکن یہ معززین نہیں ہیں میرے آقا نے اپنی نبوت کی زبان سے فرمایا معززین وہ ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں جو مدرسے پڑھا رہے ہیں جو قرآن کے تعلیم و تعلم سے منسلک ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کاش کبھی کبھی سکولوں میں پوچھا جاتا ہے نا بچوں سے آپ ایک دن کے لئے وزیر عاظم بن جاؤ کیا کروگے میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھو میں ایک دن کے لئے وزیر عاظم بن جاؤں میں پورے پاکستان میں تمام تھانوں میں ایسے چوک کے سر سے کتبے اتار کر وہ سارے نام ڈیلیٹ کر کے قرآن کے ان حافظوں قاریوں اور عالموں کے نام لکھ کر اپنے پیغمبر کی زبان مبارک کے ارشاد کو پورا کروں گے انشاءاللہ وہ جو حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا تھا میں ایک دفعہ بیت اللہ کو ڈھا کر منحدم کر کے بنائے ابراہیمی پر بنا کر بیت اللہ کے دو دروازے چھوڑ کر دونوں دروازے زمین کے ساتھ ملا کر وہ بلندی ختم کر کے میں حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے مطابق بنا دوں حضور نے فرمایا میری خواہشیں سعید ابن جبیر نے فرمایا میں اپنے آقا کی خواہش ایک دفعہ ضرور پوری کروں گا پھر چاہے کچھ بھی ہو انجام کچھ بھی ہو نتیجہ کچھ بھی ہو یہ معززین ہیں یہ محترم ہیں میں تو تھانوں والوں سے کہتا ہوں ہماری آواز پہنچے گی آپ کو خدا کا واسطہ آپ ان لوگوں کے اوپر اوپر ہیڈنگ کے لیے کوئی اور لفظ لکھو یار ہم سے رابطہ کرو ہم آپ کو پچاس الفاظ بتا دیں گے علاقے کی باثر شخصیات معتبر شخصیات علاقے کے تھانے دار علاقے کے خان علاقے کے محترم لوگ علاقے کے علاقے کے ممبر نازم پولیس والوں کے خاص بڑیرے بزرگ پنجابی کے لزمین بڑیرے بڑیرے بزرگ لیکن اللہ کا واسطہ یہ معززین لفظ مٹا دو یہ مت شینوں مت شینوں غاسب مت بنو یہ پیغمبر کی نبوت کی پاک زبان یہ عزاز قرآن والوں کو دیا ہے بس آخری بات ارز کرتا ہوں ہمارے مہمان مکرم دور سے تشریف لائے ہیں سوالاً جواباً حرز کرتا ہوں اور آپ کو نا وہ پتھان کہتے ہیں دا جولے امنا حضرت یہ ہماری پشتو ہے پتھان سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کو مانو پھر کہتے رسول کو مانو پھر کہتے قرآن کو مانو پھر کہتے کعبے کو مانو جب کوئی کچھ بھی نہ مانے پھر کہتے ہیں یہ جولی مانو یہ پتھان کہتے ہیں یہ جولے دا جولے امنا اور میرے والد صاحب اس کی بڑی خوبصورت تعبیر بتاتے ہیں میں سمجھتا تھا یہ ہم پتھانوں نے ویسے کوئی فضول کام شروع کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں پتھان بڑے سیانے ہیں سمجھدار ہیں یہ جو کہتے ہیں جولی کو مانو مطلب کیا میں مسلمان ہوں حضور علیہ السلام کا امتی ہوں ختم نبوت کا وفادار ہوں نبی علیہ السلام کی ناموس پر آپ کے صحابہ اور اہلِ بیت کی ناموس پر قربان ہونے کو سعادت سمجھتا ہوں میری جولی اللہ کی رحمتوں سے ہر وقت لبریز رہتی ہے بھری رہتی ہے ارے یہ میری جولی رحمتوں سے بھری ہو اس کو مان لو میں آپ کو کہتا ہوں جولی مانو خدا کا واسطہ خاموش نہ رہو ہمارے آقا جس ابراہیم خلیل اللہ کی دعاوں کا سمرہ بن کر آئے چار ڈیوٹیاں لے کر آئے حضور کو دنیا سے گئے ہوئے چودہ سو سال تقریباً گزر چکے ہیں کچھ زیادہ آج یہ چاروں کام نمبر ایک قرآن کی تلاوت اور تلاوت کا طرز اور طریقہ بہترین تلاوت کا طریقہ جو بتلایا اور سکلایا جاتا ہے نمبر دو قرآن مجید کے احکامات کی تفصیل علم پوری ڈیٹیل سارے احکامات بت تفصیل نمبر تین احادیث کی تعلیم نمبر چار اس قرآن و حدیث بابرکت نساب کے ذریعے قوم کے بچوں کی اسلامی تربیت صحیح نشو نماء خدا کا واسطہ بتاؤ یہ چاروں ڈیوٹیاں پاکستان میں پوری دنیا میں لیکن پاکستان میں کہاں یہ چاروں ڈیوٹیاں ادا ہو رہی ہیں میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا خاموش نرے نظر اونچہ بولے یہ چاروں ڈیوٹیاں کہاں آج قائم ہو رہی ہیں یہ چاروں کام کہاں زندہ و تابندہ ہے ان چاروں کاموں کی رکھوالی ان چاروں کاموں کی حفاظت ان چاروں کام کے سنبھالنے والے محافظ بن کر قربانیاں دے کر کم تنخواہوں میں گزارہ کر کے اور یہ عہد لے کر میں الحمدللہ وقالت کر رہا ہوں ان علماء کی یہ عہد خدا کے ساتھ کر کے اللہ نہ کرے جیسے تیسے حالات بھی ہو خدا نہ خواستہ اگر ہمیں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتر باندھنے پڑے رب محمد کی قسم ہم غزو خندق کے ان اصحاب پیمبر کی سنت زندہ کر کے پیٹ پر پتر باندھنے گے ہمیں اگر پاؤں پر پہننے کو جوتی نہ ملے ہم چادر اور رمال کے چھیتڑے بنا کر اپنے پاؤں کو چھیتڑوں میں لپیٹ کر غزوِ ذات الرقا کے اصحاب پیمبر کی سنت زندہ کر کے ہمیں اگر خدا نہ خواستہ دین کی خدمت کے لیے گھاس کھانی پڑے پتے چبانے پڑے ہم جیش الخبط غزوِ طبوق جیش الخبط ان غزوات میں میرے آقا کے مبارک اور مقدس جماعت صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دین کی خدمت کریں گے مدرسے چلائیں گے قرآن پڑھائیں گے قرآن و سنت سے وابستہ رہیں گے یہ آہد کیے ہوئے اور اس آہد پر قائم اور قرآن کی خدمت میں شب و روز کو شاہ اللہ کا واسطہ بولیے کون لوگ ہیں ان کا کیا نام ہے ذرا انچہ بولیے کون ہیں اور انچہ بولیے کون ہیں علماء ہیں مراکز مدارس ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کا پیغام میسج آج کسی کے موبائل پہ ہوتی ہے ٹون 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 نکال کے فوراں دیکھتا ہے کیا میسج آیا آئیے یہ یوپون کا میسج نہیں زون کا نہیں جیز کا نہیں یہ محمد الرسول اللہ کا میسج ہے چودہ سو سالہ پہلا میسج ہے آپ کی طرف ہے پرسنل نمبر پہ آیا میسج ہے گروپ میں نہیں ہے ادھر ادھر پرسنل نمبر میں ہر ایک آدمی کو جدہ جدہ کن عالیمن او متعلیمن او خادیمن او محبن وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَحْلِق اوہ دنیا بھر کا مسلمان اوہ میرا امتی اوہ مجھ سے اپنی امتی کی نسبت پر فخر کرنے والا چار آپشنے ہیں یا عالم بنجا آکے ان کی صف میں کھڑا ہو جا دنیا کے سارے دھندے کاروبار تجارت سارے مالوں کی کمائی شمائی چھوڑ کے آکے قربانی کے ساتھ قرآن سکھا یا طالبلم بنجا یا خادم بنجا یا ان سے محبت کرنے والا بنجا پانچوہ نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا چار راستے میرے نبی نے بتائے ہیں عالم بنو طالبلم بنو خادم بنو محبت رکھنے والے بنو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انہی چاروں آپشنوں کے ساتھ جوڑے رکھے پانچوہ آپشن میں اللہ تعالی ہمیں ہرگز نہ لے جائیں جو جانے والے ہیں خدا ان کو بھی واپس لائے اور جو پانچوہ آپشن میں جا چکے ہیں اور واپس آنے کا ان کا کوئی امکان نہیں ہے میں ان کے لئے ایک آخری دعا کرتا ہوں جو پانچوہ راستے میں جا چکے ہیں واپس آنے کے کوئی چانس نہیں ہے اللہ کو تقدیر کے مالک کو پتا ہے کہ ان کے مقدر میں ہدایت سمجھ نہیں ہے عبدالشکور دعا دے رہا ہے اپنے مہمانی مکرم کی موجودگی میں دے رہا ہے کیا اللہ ان کو جلد از جلد جنت میں پہنچا دے یار امین تو کہو نا اللہ ان کو جلد از جلد جنت میں پہنچا دے اگر انہوں نے بیس سال بعد جانا ہے خدا یا تو قادر ہے امریکن سے آج ہی ان کو جنت نصیب فرما دے وآخر دعوان آنے لے